شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا کو جیرمین جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹنین جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ سمری صدر پاکستان کو ارسال بھی کر دی گئی ہے بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے آئینی اختیار استعمال کیا گیا ہے اور لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا کو جیرمین جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹنین جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب یہ اجلاس جاری تھا جس میں یہ اہم مشاورت ہونی تھی یہ ایک نکادی ایجنڈا تھا اس اجلاس کا اس میں تمام اتحادیوں سے مشاورت کی گئی ہے رائے لی گئی ہے اور اس کے بعد اب یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے وزیراعظم پاکستان کی جانب سے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کیا ہے اور لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیرمنٹ جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹنین جنرل سید آسم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اہم خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے جس طرح سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ یہی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ سمری آج ہی ارسال کر دی جائے گی تو اب یہ خبر محصول ہو رہی ہے کہ اس سلسلے میں جو سمری ہے وہ بھی ارسال کر دی گئی ہے صدر مملکت کو تو وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیرمن جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹنین جنرل سید آسیم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کرنے کا یہ فیصلہ اب بازابتہ طور پر کر لیا گیا ہے اور سمری صدر پاکستان کو بھی ارسال کر دی گئی ہے وزیراعظم مریم اورنگزیب کی جانب سے اس بات کی تذدیق کی گئی ہے ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے سما کی ٹیلیویجن سکرین پر یہ ٹویٹ بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اب سے چند ہی لمحوں قبل یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے بازابتہ طور پر کر لیا گیا ہے اور اس کی جو سمری ہے وہ بھی صدر کور سال کر دی گئی ہے آج کی اہم خبر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے اب سے کچھ دیر قبل یہ اہم اجلاس جاری تھا جس میں مشاورت کی جانی تھی تمام اتحادیوں نے پہلے لبیک کہا تھا وزیراعظم شہباز شریف کے فیصلے کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب آئین پاکستان کو مدی نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے آج ہی کی توقع کی جا رہی تھی جس طرح سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ اب بازابتہ طور پر اس کی سمری بھی ارسال کر دی گئی ہے صدر مملکت کو تو یہی خبریں جنریٹ ہو رہی تھی یہی خبریں گردش کر رہی تھی کہ اسی طرح کی اطلاعات تھی کہ آج ہی یہ سمری ارسال ہونی ہے صدر پاکستان کو اور اب دیکھنا یہ ہے کس کے آگے کیا پروسس ہوتا ہے فی الوقت کی اہم خبر یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان محمد شباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ اہم فیصلہ کیا ہے لیفٹنین جنرل ساہر شمشاد مرزا کو جیرمن جوائن چیف آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹنین جنرل سید آسیم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کرنے کا اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس سمری کو بھی صدر پاکستان کو ارسال کر دیا گیا ہے یقینی طور پر جس طرح کی خبریں بھی موصول ہو رہی تھی ہیں اور کافی عرصے سے کافی دنوں سے یہی بات کی جا رہی تھی یہی خبریں گردش کر رہی تھی کہ آخر آرمی چیف کون ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چھے نام دیے گئے تھے جو مجورٹی کے حوالے سے بات کریں اگر ہم تو کس طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھی اس حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے جا رہے تھے اس وقت ہمیں اس بڑی خبر پر جوائن کیا ہے ندیم ملک صاحب نے ان سے بات کرتے ہیں ندیم ملک صاحب ایک بڑا اہم فیصلہ